موسیقی پانچ چیزیں خدا کرے گا جب وہ کسی شخص کو ظاہر کرے گا جو آپ کے ساتھ رہنا چاہے موسیقی یہاں پانچ چیزیں ہیں جو اکثر اس وقت ہوتی ہیں جب خدا کسی کو آپ کی زندگی میں ظاہر کرے گا تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہے موسیقی پہلی چیز جب خدا ایسے شخص کو آپ پر ظاہر کرے جو آپ سے ملاقات کرنا چاہے اس طرح آپ دونوں کو آپس میں جھوڑنے کا موقع ملے گا موسیقی یقینی طور پر خدا نے جوڑوں کو اکٹھا کیا ہے چاہے وہ ذریعہ کوئی ہی کیوں نہ ہو جیسے ایک دوسرے سے آن لائن ملے ہو یا طویل فانسلے کے تعلقات شروع ہوئے ہو جب خدا آپ کو کسی سے ملنے کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ اس کے راستے کو آپ کے راستے سے گزرتے رہنے کی اجازت دے گا تاکہ آپ کو ایک دوسرے کو جاننے کے مواقع ملے موسیقی یہ رشتے کی علامت نہیں بلکہ تعلقات کے آگے بڑھنے کی علامت ہے کہ خدا آپ کو کسی کے ساتھ چاہتا ہے اگر آپ کو وہ نظر آتا رہتا ہے اور آپ دونوں ہر افتے باتیں کرتے رہتے ہیں اگر آپ دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے رہتے ہیں یہ آپ دونوں کی اچھی نشانیاں ہیں کہ تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں موسیقی دوسری چیز اگر آپ دونوں ایک دوسرے کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں جب آپ ساتھ ہیں تو یہ نشانی ہے کہ خدا اس شخص کو آپ کی زندگی میں ظاہر کر رہا ہے موسیقی موسیقی رشتے دلچسپ ہوتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ دونوں اکھٹے ہوتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ایک منفرد مرکب ملتا ہے آپ کو وہ شخص دوسروں سے منفرد نظر آئے گا جب خدا کسی کو آپ پر ظاہر کرے گا تو وہ دونوں کو ملانے کے راستے ہموار کرے گا ایسا وہ آپ کو اس میں اچھائی دکھا کر کرے گا ایک سے دو بہتر ہیں کیونکہ اگر کوئی ایک گرے گا تو وہ اپنے ساتھی کو اٹھا لے گا موسیقی لیکن افسوس اس پر جو گردے وقت تنہا ہو اور اس کو کوئی اٹھانے والا دوسرا نہ ہو لیکن جب خدا کسی کو نمائع کر رہا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ زیادہ اچھے سے رہیں آپ کو اس طاقت سے معلوم ہو جائے گا جو آپ دونوں کو ایک ساتھ رہنے سے حاصل ہوتی ہے موسیقی تیسری چیز جب خدا آپ کی زندگی میں کسی کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ شخص آپ کو جوانی کے جذبوں سے بھاگنے میں مدد کرے گا تاکہ آپ بہتر طور پر مل کر رب کا تاقب کر سکے موسیقی جب خدا چاہتا ہے کہ آپ کسی سے ملیں اور پھر ایک دن اس شخص سے شادی کریں تو یہ ایک کامل رشتہ ہوگا جس میں کوئی گناہ نہ ہو لہٰذا جب خدا واقعیتاً کسی کو آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کیونکہ وہ آپ دونوں کو ایک ساتھ چاہتا ہے تو یہ رشتہ آپ کو دنیاوی خواہشہ سے بچنے میں مدد دے گا تاکہ آپ رب کا تاقب کر سکے چوتھی چیز اگر خدا آپ کو کسی کا وفادار کردار دکھا رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ اُس شخص کو ظاہر کر رہا ہے کیونکہ وہ آپ دونوں کو ایک ساتھ چاہتا ہے اگر آپ اپنے مستقبیر کے لئے کچھ مقصود کرنا چاہتے ہیں تو اقلبندی یہ ہے کہ آپ اپنے حال میں رب کے ساتھ اس کے لئے منصوبہ بندی کریں شادی ان میں سے ایک ہے کہ یہ بندن زندگی بھر کے لئے سمجھا جاتا ہے یقیناً تلہ کے ہوتی ہیں پر کسی کو بھی تلہ کی وجہ سے حقیر نہیں دیکھنا چاہیے لیکن ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ خدا چاہتا ہے کہ شادی زندگی کے لئے ہے لہٰذا اگر آپ ایک ایسی شادی چاہتے ہیں جو زندگی بھر رہے تو آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ منصوبہ بندی کرنی چاہیے جو وفاداری کا مظاہرہ کریں طلاق ہوتی ہے پر دوسرے شخص کے عامال کی وجہ سے بعض اوقات طلاق ہمارے اکتیار سے باہر ہو جاتی ہے اور ہم روک نہیں سکتے لہذا ہمیں صرف وفادار لوگوں کو دیکھ کر اپنے ساتھ ایسا ہونے سے روکنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے پانچی چیز اگر خدا آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ اور یہ شخص ایک ساتھ شہر اور بیوی کے کردار کو پورا کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی حلامت ہے کہ خدا اُس شخص کو آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہے شادی میں بیوی اور شہر دونوں کی بلکل یقصہ اہمیت ہے لیکن دونوں کو مختلف کردار ادا کرنے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ مرد ہونے کے باوجود بیوی کا کردار ادا کرے یہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ عورت ہونے کے باوجود شہر کا کردار ادا کرے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص شہر اور بیوی کے درمیان اقتلافات نہ ہونے کو اہمیت دیتا ہے اور شادی میں خدا کی وضا کردار مطابقت کو منانا چاہتا ہے تو یہ ایک بڑی علامت ہے تو خدا آپ کو دکھا کر آپ کے سامنے ظاہر کرے گا کہ یہ شخص آپ کی نسوانیت کو ایک عورت کے طور پر مانے گا یا آپ کی مردانگی کو ایک مرد کے طور پر منائے گا سبسکرائب اور آپ کو میڈی ویڈیو پسند آئے تو بڑھائیں مردانے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی دوستوں سے کہیں سبسکرائب بنے سے ہوتا ہمارے جو چینل ہے وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی